بسم اللہ الرحمن السلام علیکم بلکم بیک ٹو میرے چینل کیسی میری ٹو فیملی امید ہے سب خریص ہوں گے چیک ٹاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن مسالہ کری جو کہ بہت گریوی والے ریلیشیس سی بن کے تیار ہوتی ہے بلکل ریسٹرین سٹائل میں بنانا بتائیں گے جو کہ آپ باہر ہوتلوں پر جا کے کھاتے ہیں بلکل اسی سٹائل میں آپ کو بنانا بتائیں گے تو ریسپی کو پورا دیکھئے گا بلکل بھی سکیپ مات کیجئے گا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف انگیڈرز نوٹ کر لیچے 1 kg کے برابر چکن ہے ہمارے پاس بڑے بڑے اسی فیسس میں آپ شاپ کیپر سے بلیئے گا کڑھائی بنانی ہے تو وہ اسی سٹائل میں آپ کو چکن کر کر کے دیں گے 1 teaspoon red chili flax ہے 1 teaspoon red chili powder ہے 1 and a half teaspoon کے برابر salt ہے اور اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے آپ کمی زیادہ کر سکتے ہیں 2 tablespoon کے برابر بھونا کٹا دھنیا ہے half teaspoon حلدی half teaspoon black paper چورہ بڑے ساکٹی ماتر تھے جنہیں پیسٹ بنا لیا ہے تینہ دت پیاز ہے سلائس میں کٹ کی ہوئی 2 tablespoon کے برابر لسنہ دک پیسٹ ہے 1 tablespoon کے برابر کسوری میتی ہے half cup کے برابر دہی ہے 1 cup کے برابر oil لینا ہے oil کو اچھے طرح سے گنم کر لینا ہے اب اس کے بعد اس نے پیاز ایڈ کرنی ہے پیاز کو ہمیں golden brown کرنے تک fry کرنا ہے اور جی ہم نے جھٹ پٹ سے جلدی سے پیاز کو brown بھی کر لیا ہے یہ دیکھئے پیاز ہماری golden brown ہو چکی ہے اب اس میں ہم chicken add کر دیں گے chicken کا color change ہونے تک اسے white ہونے تک ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے یہ دیکھئے chicken white ہو چکی ہے اس کا color change ہو چکا ہے اب ہم اسے 3 سے 4 منٹ بھونیں گے بہت اچھی طرح سے یہ دیکھئے تیکھی even 3 سے 4 منٹ بھوننے کے بعد اب اس میں ہم tomato کا paste add کر دیں گے اور اچھی طرح سے mix کریں گے اچھے ایک ہی نے بتانا بھول گئی مجھے پہلے لسنہ دک paste add کر کے اس کو بھوننا تھا تو وہ میں ڈالنا بھول گئی تو doesn't matter کوئی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس point پہ بھی لسنہ دک paste add کر سکتے ہیں میں نے tomato کے ساتھ ہی لسنہ دک paste add کر دیا تھا اور اسے 3 سے 4 منٹ اور بھون لیا تھا اب سارے spices اس میں ایک ساتھ add کر دینا ہے اور اسے بہت اچھی طرح سے mix کرنا ہے اور اب اسے چکن 70% کو کرنے تک پکانا ہے چکن کو برکل نہیں دلانا 70% چکن کو کھو جائے گی اس کے بعد اس میں ہم دہی add کریں گے یہ دیکھئے یہاں میں یہ چکن 70% کو گھو چکی تھی تو اس میں میں نے دہی add کر دی ہے اب اس کو جی طرح سے mix کرنے کے بعد اقریباً 7 سے 8 منٹ کے لئے میں اس کلیڈ اوپر سے cover کر کے اس کو رکھ دوں گی تاکہ چکن پوری گل جائے تو اب اس کو بہت اچھے سے میں نے mix کر لیا ہے یہ دیکھئے اس میں بوائل بھی آ چکا ہے اب اس کا لیڈ اوپر سے میں نے ایک ڈھک دیا ہے تقریباً 6 سے 7 منٹ کے بعد میں نے اس کا cover ہٹایا تھا تو یہ دیکھ دیجئے بہت اچھے سے چکن بھون چکا ہے گریوی بھی done ہو گئی ہے اب ہمیں اس میں کسوری میتھی add کرنے ہے اور اس کی بھنائی کرنے ہے کسوری میتھی سے جس کا taste نکل کر آئے گا وہ بہت یومی ریلیشیز والا آنے والا ہے تو اسی ریسیبی کے ساتھ اسی ریسیبی کو follow کرتے ہوئے آپ بلکل اسی طرح سے بنائیے گا تو بہت اچھے سے آپ کا گریوی دار سالن مسالہ کری ready ہونے والی ہے اور یہ کینن آپ کے گھر میں آپ کی واہ واہ ہونے والی ہے تو جنابات وی باتوں میں ہمارا سالن بھون چکا ہے دیکھ لیجئے تار آپ کو بلکل الگ نظر آ رہا ہوگا تو اس میں اب ہم نے ایک گلاس کے قریب پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ یہ ہمارا تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا گریوی دار سالن شوروے والا ہلکا 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 سا ہو بہت ادس میں شوروے نہیں بنانے بس ہلکی سی جیسے گریوی ہوتی ہے وہ رکھ رہی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کر آتی ہوں یہ سالن میں نے تقریباً پانچ منڈ اس کو فل فلیم پہ پکایا تھا اس میں اچھی طرح سے بوائل آ گیا تھا اور اب میں اس میں اچھا اس میں ہری میرچے اور ہرہ دھنیا ایڈ کرنا ہے اور ہری میرچوں کو اس طرح لمبائی میں کٹ کرنا ہے جس طرح ادرک کو کٹ کرتے ہیں ادرک اس میں ایڈ نہیں ہوگی جسٹ ہری میرچے اور ہرہ دھنیا ایڈ ہوگا اور بلکل لمبہ لمبہ سا کٹ کر کے ہم اس کو ایڈ کریں گے اس میں تو لک بھی بہت اچھا آنے والا اس کو اس پہ ایڈ کر کے ہم پانچ منڈ کے لیے کبر کر کے رکھ دیں گے فلیم آف کرنے کے بعد اور یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے صاف کر دیا ہے بہت اچھا سا یمی سا ہمارا سالان بلکل راڈی ہے چکن مسالہ کری ہماری بلکل راڈی ہے تو اس ریسی پی کو ٹرائے کریے اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کا کیسی لگی ریسی پی اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر کے کس سے میرے آنے والا ہر نیو نوٹیفکیشن آپ کو جلدی سے مل جائے گا اور جس سبسکرائب کر چکے ان کا بہت 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 شکریہ میں آپ کو اس کی گریوی چیک کر آتی ہوں بہت ہاتھ شروع بھی اس میں نہیں ہے بلکل گریوی بلکل دیلیشیس سا سالان آپ کا راڈی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسی لگی رہ سے دعا میں یاد دکھے گا اپنا خیال رکھے گا تھانکس پر وچنگ اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی کسی یمی سے ڈیلیشیس سی نیکس ویڈیو میں